اسلام ایکم ہائی ایوریون ویلکم ٹو پاکستانی مومز لوگ ان چائنہ تو کیا حال چال ہے اب سب لوگوں کا آئی ہوپا بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہ ہے سچ اڈے کا دن ہے اور یہ میں گئی تھی یہ مارکٹ ہے ہماریا ویجیٹیبلز مارکٹ تو یہاں پہ فروٹس وغیرہ ویجیٹیبلز وغیرہ اور میٹ وغیرہ ہر ٹائپ کی چیز یہاں پہ مل جاتی ہے تو گھر سے تھوڑے دس منٹ کے دسٹنس پہ ہوگے واکنگ دسٹنس پہ تو میں کم یہاں پہ آتی ہوں تو یہ کہ ابھی ہم فیش لینے آئے میں اور میری ہبھی آئے ہیں تو ورنہ تو چکن وغیرہ بھی ہمارے گھر کے پاس سے ہی مل جاتا ہے یہ تھوڑی سہولت ہے تو ابھی یہ فیش لے رہے ہیں تو کافی بڑی ہے اور یہ کہ بڑی فیش اگر لینا تو اس میں کم کانٹے ہوتے ہیں ورنہ چھوٹی جتنا سائز چھوٹا ہوگا اس میں زیادہ کانٹے ہوتے ہیں تو بڑی اس لیے لیے ہیں اور فیش تو ویسے ہم کھاتے نہیں ہیں یہ تو ابھی کے فرینڈ ہے تو انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آج میں نے فیش کھانی ہے تو بس ان کے لیے لینے آئے ہیں تو بہت سی یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور بس میں نے دیکھی ہی تھی اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر گو ہوں پچھلے دنوں جب ہم آتے تھے یا جب میں آئی تھی سٹارٹ میں تو ہم یہاں سے چکن لے کے جاتے تھے تو اب یہ کہ ہمیں پتہ چل گئے کہ گھر کے پانس بھی مل جاتا تو بس وہاں سے لے لیتے ہیں یا مسلم سٹریٹ ہے وہاں پہ ابھی جب جمعہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں سے لے آتے ہیں تو یہ کہ اب یہاں سے فیش وہ اب ریڈی کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اور ٹھیک ہے صاف سترا کام ہے تو بس لے لیتے ہیں اس وجہ سے تو میں نے اپنے کسی فلوگ میں یہاں کا بھی کیپچر کیا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی تو یہ بسیکلی منڈی ہے منڈی یہ ہے اور اس میں ویجیٹیبلز میٹ اور فروٹ ہر چیز فریش مل جاتی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو بھڑی والی منڈی میں بھی لے کے جاؤں گی یہ تو چھوٹی ہے مگر ٹھیک ہے مل تو جاتی ہے ہر چیز تو اب پیسیز کروا رہے ہیں اور یہ کہ ٹیسٹ وائز مجھے تو اتنی اچھی نہیں لگی فیش تو بس سو سوئی ہے جب میں سٹارٹ میں آئی تھی تو پتہ نہیں میرے حبینی کہاں سے کھا لی تھی اور انہیں کافی اچھی لگی تھی تو اب کچھ عرصہ ہو گیا انہیں پتہ نہیں کیوں ان سے ذرا ہو گئی اور یہ میں نے جب دیکھی تو یہ یہ دیکھیں آپ یہ کیا کیا میں نے دیکھا یہ مینڈک ہیں اور یہ سنیک میں سمجھی سنیک ہیں بٹ سنیک نہیں تھے یہ سنیک فیش ہیں اور منڈی سے ہم بھائی نکلے تو یہ ایک ٹھیلے والا جو ہے وہ یہ خربوزے لے کے سٹارٹ سٹارٹ یا بھی سٹارٹنگ میں ہی کچھ اس طرح کیا تو ٹیسٹ ہم نے کیا تو کافی اچھا بہت ہی سوئیٹ تھا تو ہم نے سوچا کے چلیں ہم یہ بھی ایک لے لیتے بھی بیف بھی چاہیے تھا نیہاری میں نے بنانی تھی تو کافی اچھی ٹیسٹی بنی تھی تو میں نے سوچا کہ نیکس ٹائم میں پیٹ ٹرائی کروں گی تو وہ بیف لے رہے ہیں اور میں نے دو پیسیز کروا لیے میں نے زیادہ اس کی چھوٹے پیسیز نہیں کروائے میں نے کہ چلے میں ہودی کرلوں گی پیس تو بھی اچھا کافی اچھا ٹیسٹ وائز بھی کافی اچھا یہاں سے میٹ مل جاتا ہے اور اب ہم گھر کے پاس آگے بلکل ہمارے بلڈنگ کے نیچے ہی یہ فروٹ کی شاپ ہے تو یہ ہمیں سہولت ہے کہ دور نہیں جانا پڑتا بس یہ اپنی بلڈنگ سے نکلتے ہیں کمیونیٹی سے تو یہ ساتھ ہی بلکل فروٹ کی شاپ ہے ریزنیبل پرائز پہ اور زیادہ کوسٹلی بھی نہیں ٹھیک ہے اتنا دور منڈی میں بھی ٹھیک ہے اگر یہ منڈی پھر سپیشل جانا اور کافی زیادہ دور ہے تو پھر ذرا تھوڑا مشکل لگتا ہے اور یہ چھوٹے 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 کیلے بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گے اور یہ پائنیپل میں لینا تھا مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا تو میں کھا لیتی ہوں ابھی تو نہیں کھاتے بس مجھے ہی شوک ہے تو میں نے یہ کٹ کر دے رہی اور میں فریش بلکل ہی سامنے ہی کٹ کر دیتے ہیں تو میں دیکھ رہی تھی کیسے کٹ کر رہی ہے تو یہ کہ بہت ہی ساف کام ہے تو پھر ٹھیک ہے گھر میں بس میں واش کر لیتی ہوں جا کے اور دیکھیں گلیو سپین کے انہوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کٹ کر کے یہ مجھ اتنی پیاری لگتی ہے بہت خوبصورت لگتی ہے یہ کٹ سے ایک بہت پیارا خوبصورت لگتا ہے میں اس کو دکھاؤں گی آپ کو یہ جب پر کر کے مجھے چھیل کے دے دیں گی تو انہوں نے سائٹ پہ بھی رکھے ہیں بٹ میں نے وہ نہیں لیا تھا میں نے کہا تھا میرے آنکھوں کے سامنے مجھے چھیل کے دوں تو وہ چھیل رہی بیچاری محنت کر رہی گیا تو آلموسٹ اب یہ بنس ہو گئے یہ دیکھیں اور اب انہوں نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس نے اپنی ہزبنڈ زکائے کے شوپر دو اور اوپر سے کافی کیر کرتے ہیں خیال رکھتے ہیں اس بات کا تو اس وجہ سے میں پھر یہاں سے لے لیتی ہوں اور ٹھیک ہے اور اب میں گھر آگئی ہوں تو میں نے یہ فیش کو میری ریٹ کرنے لگی ہوں تو یہ لیسن اور ادرک اور یہ گرین چیلی کا میں پیسٹ بنالوں گی تو اس سے کافی اچھا ٹھیک یہ آپشنال تو ہے نہیں یہ چیزیں مست ہیں ڈل ڈلتی ہی ہیں تو اس کا میں ایک اچھا سا سمود سا پیسٹ بنالوں گی یہ کہ میں اکٹھا ہی اس کا پیسٹ نہیں بنا تھی میں فریش بالکل اس میں چھل اور اس کریں اور کام بھر جاتا ہے اس سپیشل چھل کریں تو کافی مشکل ہی چار تقریباً 3 ٹیبل سپون یوگرٹ لیا میں اس میں بیسن ڈالوں گی تھوڑا سا ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون میں اس میں بیسن ڈالیں نمک ملک ریڈ چیلی پاوڈر ٹرمک پاوڈر ٹرمک پاوڈر اور دھنیا پاوڈر میں نے سب کچھ ڈالا ہے سرکا بھی ڈال دوں گی گرم مسالہ میں تقریباً ہاف ٹی سپون میں ڈالا ہوگا اور یہ میں 2 ٹیبل سپون سرکا بھی ڈال دوں گی آپ اس میں لیمن جوس ایڈ کر دیں میرے پس نہیں تھا تو میں میں اس میں ڈال دیا اور یہ اینڈ پہ میں نے اینڈ پہ میں نے اینڈ پہ میں نے یہ ایڈ پہ میں نے ایڈ کر دیا اور اس کو اچھا زی مکس کروں گی میں اور پھر میں نمک میرچ بغیرہ آپ ٹیسٹ کو اکوڈنگ بھی چیک کر کے پھر ڈال سکتے ہیں اور یہ میں حض بے ضرورت تھوڑا سا میں نے فیش مسالہ بھی میں نے کہا کہ چلیں میں ڈال دیتی ہوں یہ نیشنل کے ہیں تو یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے ہیپ فل بھر کے ڈالے ہیں اور اس سے بھی جسٹ میں نے فلیور کے لئے ڈالے ہیں ورنہ نورملی تو میں بس گھر کے میں سا لے زیادہ آپ کو سپائسی نہیں لگی کیونکہ ہم بیسٹرمک کے مریض ہیں تو اس وجہ سے ہم زیادہ وہ نہیں کھاتے سپائسی تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کا اچھا سا سموتھ سا پیسٹ بنا لیا ہے تو اب میں اس میں فیش ایٹ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے اس کی کو مکس کر کے تو اس کے ساتھ مسالے میں اس کو رکھ دوں گی اور اچھے سے مکس کروں گی تاکہ اچھے سے اس کا مسالہ جو ڈیزولف ہو جائے اس کے اندر اور بہتر تو یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک سے دو دن اس کو رکھ دیں تب اس کے اندر تک مسالہ جاتا ہے اور نمک آپ نے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ میں نے فیش پہ پہلے بھی نمک لگایا ہوا تھا تو اس وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اندر ڈیزولف ہو جاتا ہے تو پھر کافی اگر آپ مسالے میں یہ پیسٹ میں ڈال دیں گے نمک تو کافی زیادہ پھر کھائی نہیں جائے گی تو یہ دیکھیں یہ ریڈی کر کے میں نے رکھ دیا میں اس کو شاہام کو فرائی کروں گی پھر میں آپ کو دیکھاؤں گی تو اب میں باہر گئے تھی ہی براہیم کو لے کے باہر تو یہ کہ کبھی کبھی آج موسم بھی اچھا تھا ٹھیک تھا نورمل آج کل کافی چینج ہو گیا موسم اور ٹھنڈ تو ہے ہی نہیں ایسے اب گرمیاں سٹارٹ ہو گئے ہیں باہر گرمیاں اتنی بھی گرمی نہیں ہیں تو بس ٹھیک ہے مزیک اچھا لگتا ہے موسم تو میں اس کو لے کے گئی تھی اپنے ہبی کی یونیورسٹری میں تو وہ کھیلتا بھی رہتا ہے اور چلیں واک پہ ہو جاتی ہے میں بھی کیونکہ یہاں پہ بند بند گھر ہیں تو کافی زیادہ بچہ بھی بور ہو جاتا ہے گھر میں رہ رہ کے تو میں بس اس کو لے جاتی ہوں پھر وہاں پہ چائنیز بچے بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے تو ابھی تو ہم گھر جا رہے تھے اور کافی اچھا موسم تھا تو کافی زیادہ تیز نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ تیز ہیں مگر اچھی لگ رہی تھی ہوا بھی نہیں تھی نا تو اچھا لگ رہا تھا کافی مزہ آ رہا تھا تو میں اس کی پرائم تو نہیں لے کر آئی ورنہ میں اس کی پرائم لے کر آتی ہوں تو اس کے اندر اس کو میں بٹھا دیتی ہوں تو ابھی مجھے کافی زیادہ کہتے ہیں کہ واک ہونی چاہیے بچے کی ٹانگیں ویسے بیٹھ پیٹھ کے پھر وہ اس کو عادت نہیں ویسے بھی اس کو عادت نہیں ہے وہ مجھے بار بار کہتا ہے کہ ماموں اٹھائیں تو تو میں آج نہیں لے کر ہی تھی بس میں اب سوچ رہی تھی کہ یہ غلطی کر دیں میں نے کیونکہ پھر مجھ سے اتنا زیادہ اٹھایا نہیں جاتا تو اتنا زیادہ ڈسٹنس ہے کافی زیادہ تو میں کافی دور آ گئی تھی کافی بڑی یونیورسٹری ہے تو پتہ ہی نہیں جلتا ایک کونے سے نکلیں تو دوسرا کونہ کہاں پہ ہوگا تو بس پھر اس کو میں لے کے اب گھر جا رہی ہوں اور اتنا مزے کا موسم ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری دھوپ نکلی ہوئی اور یہ کتنا اچھا ویو لگ رہا ہے گرینی گرینی نہیں اتنے پیارے درخت ہیں بڑا خوبصورت یہ مجھے ویو لگ رہا تھا یہاں تک کئی تھا میرا ویلوک اگر آپ کو ویڈیو پر ساندھ آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں چینل کو اوکیں اللہ حافظ